ادھاکارہ حاجرہ یامین نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی مرد کو دیکھتی ہیں تو سب سے پہلے یہی سوچتی ہیں کہ مسکورہ شخص ان کے بچوں کے باپ کے طور پر صحیح انسان ہوگا یا نہیں ادھاکارہ نے حال ہی میں ایک پاڈکاسٹ میں شرکت کی جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر بات کی پروگرام کے دوران بات کرتے ہوئے ادھاکارہ نے بتایا کہ شو بیز انڈسٹری میں ان کے زیادہ دوست نہیں لیکن جو ان کے دوست ہیں انہیں وہ کبھی خود سے دور ہونے نہیں دیں گی ان کا کہنا تھا کہ انڈسٹری میں انہوں نے انہی لوگوں کو دوست بنایا رکھا ہے جنہوں نے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا اور اب وہ کسی بھی صورت میں انہیں خود سے دور نہیں ہونے دیں گی دوستوں کو عزمانے کے سوال پر حاجرہ یامین کا کہنا تھا کہ کبھی ایسی نوبت ہی نہیں آئی کہ دوستوں کو عزمانے جائے لیکن ان کے دوست اچھے ہیں انہیں وہ کسی قیمت پر دور نہیں ہونے دیں گی ایک اور سوال کے جواب میں اداکارہ نے بتایا انڈسٹری میں کسی بھی ہدایتکار یا پروڈیوسر کے مطالبات کو نہ ماننے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے اور انہیں بھی منع کرنے پر نقصان اٹھانا پڑا تھا ان کے مطابق ان کے انکار پر انہیں کاسٹ کیے جانے پر پابندی آئیت کر دی گئی اور انہیں ایک طرف سے چار سے پاس سال تک کوئی کام نہیں ملا تھا کیونکہ انہوں نے ان کے مطالبات ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا حاجرہ یامین کا کہنا تھا کہ مطالبات ماننے سے انکار کا نقصان ان افراد کو ہو سکتا ہے جو جلد شورت حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن جن کا مقصد اچھا کام اور انڈسٹری میں ہمیشہ موجود رہنا ہوتا ہے انہیں انکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگرچہ اداکارہ نے دعویٰ کیا کہ ان کے انکار کی وجہ سے ان پر پابندی بھی آئیت کی گئی اور انہیں کئی سال تک کاسٹ نہیں کیا گیا لیکن انہوں نے واضح نہیں کیا کہ انہوں نے کس طرح کے مطالبات ماننے سے انکار کیا تھا اور ان سے کس نے مطالبات کیے تھے پروگرام کے دوران بات کرتے ہوئے انہوں نے مستقبل میں خاندان بنانے اور شہر سے مطالب بھی بات کی اور کہا کہ اب وہ کسی بھی مرد کو دیکھتی ہیں تو ان کے ذہن میں سب سے پہلا خیال یہی آتا ہے کہ مذکورہ شخص ان کے بچوں کے والد کے طور پر کیسا رہے گا اداکارہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے کسی شخص کو تلاش نہیں کر رکھا لیکن فطری طور پر وہ جب بھی کسی کو دیکھتی ہیں تو یہی سوچتی ہیں کہ مذکورہ شخص کس طرح کا والد ہوگا کیا وہ ان کے بچوں کا اچھا والد ہوگا یا نہیں